موسیقی 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 سپیشلی فوکس کیا گیا ہے سپین کی انگلین کی انٹر لنک نیوز کو تو اس وجہ سے اس چینل پہ میں وہ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن شیئر نہیں کرتا اس کے لیے وہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کہ آپ بے شمار ویڈیوز نارج فل دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ انفرمیشن آپ کو ملے گی اس چینل میں تو لنک نیچے موجود ہے اس کو کلک کر کے آپ اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور وہاں کرتے ہیں کہ سپین نیشنالٹی یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آر سے دو دن پہلے ایک بڑی اہم انفرمیشن شیئر کی تھی کہ جو سپین کی نیشنالٹی ہے کیونکہ اب وہ دور آ چکا ہے کہ ہماری بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ یہاں کی نیشنالٹی لے کے دوسرے مالک میں جا چکی ہے اب وہ اگلا کوئچن یہ آتا ہے کہ کنفیوجن ہے قوانین میں سپین میں کہ کس طرح سے ہم نے وہ رنیو کروانی ہے کیا کرنا ہے کس طرح سے بچنا ہے تو میں اس کا حل لے کے آیا ہوں اس کا ایک آپ لوگوں کے ساتھ ذاتی تجربہ جو کہ ایک بہت زیادہ مشہور سپین کی ٹک ٹاکر ہے انہوں نے اپنا شیئر کیا ہے اور انہوں نے اپنے فالورز کو بھی کہایا کہ اس پریشانی سے بچنے کا حل یہ ہے یہ لازمی طور پر کریں ہوا کچھ اس طرح کی یہ ٹک ٹاکر جو ہے یہ اسٹریلیا میں جا کے آباد ہوئے ان کے پاس سپین کی نیشنالٹی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اسٹریلیا کی نیشنالٹی بھی لے لی جب سپین کی نیشنالٹی کے بعد اسٹریلیا کی نیشنالٹی لے لی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو سپین کا پاسپورٹ تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا وہ اپنا پاسپورٹ رنیو کروانے کے لیے سپینش کانسلیٹ گئے اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں اپنا پاسپورٹ جو ہے رنیو کروانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا پاسپورٹ جب سے آپ نے اسٹریلیا کی لی ہے نشنلٹی اس سے اب تک تین سال ایک ہفتہ ہو چکا ہے تو اب ایک ہفتہ ہو چکا ہے کہ آپ الیجیبل نہیں رہے سپین نشنلٹی کو رنیو کروانے کے لیے اس وجہ سے ہم آپ کے رنیو نہیں کر سکتے اب کیا ہوا کہ اب اس کی نشنلٹی جو سپینچ ہے وہ کھو چکا ہے وہ اور اب وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت لمبے پروسس اور قانونی پچیدگیوں میں جانا پڑے گا اور اس نے اپنی ٹک ٹاپ پہ یہ تمام سٹوری جو ہے شیئر کی جو کہ کافی زیادہ مقبول ہوئی بہت مرتبہ شیئر ہوئی کافی لوگوں نے کمنٹ کیے اور ساتھ ساتھ اس نے حل بھی بتایا جو کہ کونسلیٹ کے ایمپلائیز نے اس کو کہا جو قانون اس کو دکھایا کہ اس قانون کے تحر تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ اس سے بچ سکتے تھے تو یہ طریقہ کرتے ہیں طریقہ کیا ہے اب یہ طریقہ جو ہے نا یہ آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اگر آپ انگلینڈ جا چکے ہیں اگر آپ اسٹریلیا جا چکے ہیں کینڈا جا چکے ہیں امریکہ جا چکے ہیں کسی ملک میں بھی جا چکے ہیں جس کے ساتھ سپین کا ڈبل نیشنالٹی کا معاہدہ نہیں ہے اور وہاں کے آپ نے نیشنالٹی حاصل کر لی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سپین کی نیشنالٹی بھی برکرا رہے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے اب انہوں نے یہی کہا کہ ہماری کونسلیٹ کی ویب سیٹ پہ ایک فارم ہے اس فارم کو آپ نے نکالنا تھا اس کو فیل کرنا تھا اور وہاں پہ لکھنا تھا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں اسٹریلیا نیشنالٹی لینے کے بعد بھی سپین کی نیشنالٹی رکھنے کا اور اس کے بعد آپ نے سائن کرنی تھے اپنی تمام رکارمنٹ وہاں پہ جو تھی وہ آپ نے پوری کرنی تھی اور وہ فارم آپ نے کونسلیٹ میں سممٹ کروا دینا تھا اس سے کیا ہونا تھا کہ آپ کی جو سپین کی نیشنالٹی ہے وہ کینسل نہیں ہونی تھی تین سال کے بعد بھی تو یہ جو ہے طریقہ کار یہ آپ نے اپنانا ہے اور آپ اس پریشانی سے بھس سکتے ہیں اگر آپ کسی اور ملک کی لے بھی لیں گے نیشنالٹی تو اس ایک طریقے سے آپ کی سپین کی نیشنالٹی برقرار رہے گی آپ جتنی مردوہ مارزی اس کو اور نیو کرواتے رہیں وہ آپ کی بچی رہی وہ کینسل نہیں ہوگی یہ ایک بہت اچھا نسخہ ہے جو کہ اس صورت میں ہمارے سامنے ہے دوستو اس کا لنک میں نیچے دے رہے تو اس نے جو تمام سٹوری شیئر کیا جو اس نے اس سٹوری میں لکھا ہے اس آرٹیکل میں لکھا ہے آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ انگلنڈ ایمیگریشن کے دو اہم قوانی جو اکتوبر میں امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں نمبر ایک تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ اکتوبر میں ای ٹی اے لاج کرنے جا رہا ہے یو کے یعنی کہ اب الیکٹرونک ٹاول ایترائزیشن تمام یورپین نیشنالٹی ہولڈر کو اب ای ٹی اے کے ذریعے گزرنا پڑے گا یو کے کے لیے یہاں پہ یہ بتاتا چلوں اگر کوئی ویزا لگواتا ہے سٹورنٹ ویزا لگواتا ہے ویزٹ ویزا لگواتا ہے ورک پرمنٹ لگواتا ہے ٹرانزٹ لگواتا ہے ان پہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا تو رکارڈ آر ایڈی ان کے پاس ہے تب ہی ویزا لگا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کی فری انٹری ہے ان ممالک کے لیے جن کے پاسپورٹ میں ویزی کی ضرورت نہیں ہے جیسے تمام یورپی یونین کے ممالک ہے جن کے پاس نیشنالٹی ہے انہوں نے یہ ای ٹی اے سے گزرنا ہے سیم لائک ای ٹی اے یو ای سی سیم لائک ای ٹی اے کیرنڈا اور سیم لائک ای ٹی اے اسٹریلیا اسی طرح سے آپ نے بھی اس پروسس سے گزرنا ہے تب ہی آپ یو کے کا جو ہے وہ سفر کر سکیں گے دوسرا جو اہم اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس کا میں نیچے لنک بھی آپ کو دے دوں گا وہ ہوئی ہے کہ سٹورنٹ ویزے کے لیے اور وزٹ ویزے کے لیے انگلنڈ نے اعلان کیا ہے اکتوبر سے جو ہے وہ فیصے اس کی جو فیصے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھائی جا رہی ہیں جو سٹورنٹ ویزا ہے اس کی پہلے ایک سو ستائیس پاؤنڈ تھی اب اس کو چار سو نوے پاؤنڈ کر دیا جائے گا اکتوبر سے اس کے بعد وزٹ ویزے کے لیے جس کی فیص پہلے پندرہ پاؤنڈ تھی اب اس کو ایک سو پندرہ پاؤنڈ کر دیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھائی گئی ہے یعنی کہ پندرہ سے ایک سو پندرہ کر دی گئی ہے ادھر سے سٹورنٹ ویزے کے لیے ایک سو ستائیس سے چار سو نوے کر دی گئی ہے یہ بہت بڑی ہائک ہے جس پہ اخبار میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ فیصے بڑھائی گئی ہیں اس کے بعد دوستو بات کر دیں سپین کاروبار کے لیے اچھی خبر کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپ ڈیٹ امبارگو کی آپ لوگ ساتھ کروں گا سپین کاروبار کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ جو آپ ایوہ پی کرتے ہیں ہر تین مہینے کے بعد جس کو تریس مستری بھی بولتے ہیں جو کہ آپ نے رنٹ پہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے پچاسی ہزار سے کم جن کی انکم ہے سالانہ ان کے لیے یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایوہ کو ختم کر دیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹے بزنسز جو ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ تین مہینے کے بعد انہوں نے ایوہ بھی پی کرنا ہے سوچیدہ سوشیال بھی ہر مہینے پی کر رہے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ کی انونسمنٹ ہونی جا رہی ہے ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے لنک نیچے میں دے دوں گا اب خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے اس کے ساتھ ہے کہ امبارگو کے بارے میں جو ہے وہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ اسندہ جو ہے وہ تمام تنخواہ نہیں کار سکتا اگر کسی کی امبارگو کرتا ہے آپ کوئی آپ نے دینا ہے سندہ کا یا کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ کا تو امبارگو وہ آپ کی سو فیصد تنخواہ نہیں کر سکے گا نہ ہی پینشن کر سکے گا ایک ہزار اسی سے اکی سو ساٹھ تک تیس فیصد کر سکیں گے اکی سو ساٹھ سے بتی سو چالی تک پچاس فیصد بتی سو چالی سے ترتالی سو بیس تک سسٹی پرسنٹ اور اس کے بعد ترتالی سو بیس چرنجہ سو تنخواہ تک آپ کا پچھتر فیصد ہی وہ امبارگو کر سکیں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکیں گے تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگوں کو انفرمیشن مل جائے گی اور یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے کہ امبارگو کے لیے آپ کی سو فیصد سیلری آپ وہ نہیں کر سکتے تو دوستو آخر میں بات کرتے ہیں دوست ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے تقریبا ڈیلی کرتے تھے کہ ناروے اور کینیڈا کا کمپیریزن کیا جائے اب اگر تو میں کمپیریزن کروں کہ آپ نیشنلٹی کے بعد کون سے ملک میں جائیں اور زیادہ بہتر ہے تو یہ آپ لوگوں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سرکمسٹینسٹی میں یہاں پہ صرف وہ بینیفیٹس اس کے بتاؤں گا یا وہ کمیاں بتاؤں گا انہوں مالک کی جو کہ عام طور پہ زہری تمام لوگوں کو متاثر سب سے زیادہ کرتی ہیں تو ناروے کے بارے میں اگر بات کریں سب سے پہلے بینیفیٹ کی میں بات کرتا ہوں اگر آپ ناروے میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی بھی نئے سرے سے پیپر لینے کی ورک پرمٹ لینے کی یا اس طرح کی مسئلہ مسائل کی کے دوارہ سے لیگل ہونا وہ جنجٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ یورپی یونین میں ہے آپ کا جو یہاں کی نیشنلٹی ہے وہاں پہ چل جائے گی آپ نے صرف وہاں پہ کام شروع کرنا ہے ٹیکس نمبر ایشو کروانا ہے وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں فیملی رکھ سکتے ہیں وہاں کی تمام فسیلٹیز آپ انجوائے کر سکتے ہیں سیم ڈائک نارویجن سیٹیزن تو اگر آپ کینڈا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو نئی سرے سے تمام پراسس کرنا پڑے گا اور وہاں پہ تمام نئی جو رکوائرمنٹس ہیں ان کی لیگل ہونے کی وہ تمام پوری کرنی پڑے گی اور اس پہ اچھا خاصہ آپ کا خرچہ بھی آ سکتا ہے اور محنت بھی کرنی پڑ سکتی ہے اس کے ساتھ اگر ٹیمپریچر کی موسم کے بات کریں تقریباً انیس بیس کا فرق ہے لیکن کینڈا نارویج سے پھر بھی زیادہ کولڈ کرتی ہے زیادہ سردی پڑتی ہے وہاں پہ اکنومیکلی جو ہے اس وقت وہ نارویج کو اس وجہ سے میں زیادہ بہتر کہوں گا کیونکہ کینڈا میں اس وقت ریسیشن جو ہے وہ بہت بری طرح آیا ہوا ہے وہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہے کمپیر تو نارویج اور کینڈا میں جس طرح سے بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اسی طرح نارویج نے اپنے بڑے شہرہ میں بجلی شہریوں کے لیے بلکل فری کرنے کا اعلان کیا ہے جو ایک بہت بڑا اعلان ہے اور اس کے ساتھ اگر نیچر سورسج کی بات کریں تو نارویج میں ری سینٹلی بہت بڑی طرح میں نیچر سورسج جو ہے وہ پائی گئے جس میں گیس اور پٹرول ہے جو کہ آنے والے سو سالتہ کر کے نارویج خود بھی یوز کرتا ہے اور سیل بھی کرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوں گے اتنے بڑے زخائر ہیں کینڈا میں بھی نیچر سورسز بہت زیادہ ہیں لیکن کمپیر ٹو نارویج اتنی بڑی تعداد میں زخائر دریافت نہیں ہوئے اگر اوورال لینگویج کی بات کریں تو لینگویج میں آگے کینڈا جو ہے وہ نمبر لے جاتا ہے کیونکہ کینڈا میں جو ان کی نیشن لینگویج ہے وہ انگلیش ہے یہ نارویج میں کسی طرح کسی طرح ان کی سیکنڈ لینگویج انگلیش ہے لیکن آپ کو پھر بھی نارویج کسی نہ کسی طرح اور کسی نہ کسی مقام پہ سیکھنی پڑے گی تب ہی آپ وہاں پہ صحیح اکسیس حاصل کر سکیں گے اوورال اگر جہاں بھی بات کی جائے تو اوورال اگر آپ نیشنلٹی لے کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لینگویج بیریئر اگر نکال دیا جائے تو بیس جو ہے وہ نارویج ہے لیکن اگر لانگ ترم آپ دیکھیں گے اور سوچیں گے آپ کو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ جائے نئے سری سے لیگل ہونا ہے اور تمام چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ لے سکتے ہیں تو کینڈا بھی برا اپشن نہیں ہے لیکن اوورال جو ہے وہ نارویج کینڈا سے بہتر دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہاں کا جو لیونگ سٹینڈر ہے جو کہ یو اینو کی ہر سا ریپورٹ آتی ہے لگا تھا تین سے چار سال ہو چکے ہیں جو نارویج ہے لیونگ سٹینڈر کے ساب سے دنیا کے بیسٹ ممالک میں آ رہا ہے اور بچوں کے ایجوکیشن اور رہنے کے لحاظ سے فیملی کے ایجوکیشن اور رہنے کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ملک ہے ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ